اب دیکھئے سعودھانی والی بات تو یہ ہے پہلی باتوں میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو بہت زیادہ گھولانی کی ضرورت نہیں ہے جیسا میں نے بتایا کہ ان کا پرکوب پانچ سے لے کر کے پندرہ پردست تک ہے لیکن سارے کھیتوں میں نہیں ہے کچھ کھیتوں میں ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بلکل سکایت نہیں ہے جیسے سرسا فتح آباد میں میں نے کئی کسانوں سے بیکتے ضرور سے بات کیا وہاں پر شکایت نہیں ہے پسٹری موتر پردیس سے کوئی شکایت ابھی تک نہیں آئی ہے اگر یا بسانو جانت بیماری ہے یا جیوانو جانت بیماری ہے تو دونوں ہی پریشتیوں میں ایک پودے سے دوسرے پودے میں جانا وہ ایک ویکٹر یعنی کی جو آپ کا براؤن پلانٹ ہاپر وائٹ بیک پلانٹ ہاپر گرین لیف ہاپر ہوتا ہے جس کو ہم تیلا چیپا کے نام سے جانتے ہیں یہ اگر اس کا پرکوف ہوتا ہے اور یہ روک گرسیت پودوں میں بیٹھ کر کے اس کا رش چوستا ہے تنے سے اور پھر جا کر کے سوست پودے میں رش چوستنا شروع کرتا ہے تو بیمار پودے سے سوست پودے میں بیماری جانے کی سمحمنہ ہو سکتی ہے اس لیے چونکہ یہ موسم جیسے جیسے گرم ہوگا سپٹمبرک مہینے میں اور یہی سمعہ ہے جب براؤن پلانٹ ہاپر کا پرکوف ہوتا ہے تو میرا سبھی کسان بھائیوں سے یہ انورد رہے گا کہ تھوڑا سا وہ اس بات کو لے کر کے ستر کریں اور جب ہی ان کو براؤن پلانٹ ہاپر یا تیلا چیپا کا پرکوف دکھتا ہے تو وہ دباؤں کا چھڑکاؤ کریں تاکہ ویکٹر جو ہے جو اس بیماری کو فیلائے گا اور زیادے اس کو روکنے میں ہمیں کامیابی ملے اب اس میں دبائیں جو ہیں کئی ساری آپ ریوک کر سکتے ہیں جیسے پیکسالون دبا ہے اس کی چورانبے ملی لیٹر ماترہ ڈھائی سو لیٹر پانی میں گھول کر کے ایک اکڑ میں شھڑکاؤ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اوشین ہے ٹوکن ہے جس کی سو گرام ماترہ ڈھائی سو لیٹر پانی میں گھول کر کے اور آپ ایک اکڑ میں شھڑکاؤ کر سکتے ہیں چیس نام کی ایک دبائی آتی ہے جو کی گریب ایک سو بیس گرام ماترہ پرتی اکڑ اس کا شھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو اپ لپتہ کے آدھار پر آپ دیکھ لیں اور اس کا پریوک کریں جو ہی آپ کو براؤن پلانٹ ہاپر یا تیلا چیپا دکھتا ہے اور کیسے دکھے گا ہو آپ کھیت میں جائیے شبہ سام کو تو تنے کے نچلے حیثوں میں اگر ارنڈا مارے ہیں تو اس میں یہ بھولے رنگ کا فد کا بیٹھا رہتا ہے اور وہاں پہ دکھ جائے گا یا کھیتوں میں ٹیوبے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو لائٹ جر رہی ہے اس کے اوپر بھی کیڑے آنا شروع ہو جائیں گے وہاں ہی پہ سب سے پہلے دکھیں گے تو جہاں ہی آپ کے سنگیان میں یہ بات آتی ہے تو ترنت آپ چھڑکاؤ کریں اور بیماری کو اور زیادہ فائلنے سے اس سے ہم روک سکتے ہیں چندہ کی کوئی بات نہیں ہم لوگ اس کے کارنوں کو پتا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جلدی اس کا سمادھان بتائیں گے آپ کو بہت دھنواد